بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کی فضاء میں ایمان کی روشنی پھیل رہی تھی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے تھے لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ اندھیرے کے بادل بھی مندلاتے ہیں یہی حال مدینہ کا بھی تھا جہاں کچھ منافقین اپنے دلوں میں بغض اور عداوت پالے بیٹھے تھے انہی منافقین میں سے ایک عبداللہ بن عبی بن سلول تھا جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال سکے اور ان کے ایمان کو کمزور کر سکے اس مسجد کو مسجد زرار کہا جاتا ہے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مسجد کے قیام کا مقصد یہ بتایا کہ وہ دور دراز کے لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کی سہولت فرام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اس مسجد میں آئیں اور اس کی بنیاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ واپسی پر وہ ضرور آئیں گے اور مسجد کی زیارت کریں گے منافقین نے اس بات پر اتمنان کا سانس لیا اور اپنی سازش کو جاری رکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس آئے تو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے مسجد زرار کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آشکار کی اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور ان لوگوں کی گھات کی جگہ بنانے کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکے ہیں وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اللہ تعالی کی حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس مسجد کو منحدم کرنے کا حکم دیا صحابہ نے مسجد زرار کو گرہا دیا اور اس کی جگہ پاک کر دی گئی مسجد زرار کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کے راستے میں ہمیشہ مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی کچھ لوگ اپنی سازشوں سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا آج کے دور میں بھی ہمیں مسجد زرار کی کہانی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے درمیان ہونے والی سازشوں اور فتنوں سے آگاہ رہنا چاہیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے اور ہمیشہ حق اور سچائی کے راستے پر چلنا چاہیے